حضور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک صاحب نے لکھا تھا اور بہت بڑا پروپیگنڈا کیا تھا کہ امام پاک اگر تین زلحجہ کو مکہ سے نکلتے ہیں اور ساتھ تاریخ کو کفا میں آج کربلا میں آجاتے ہیں تو یہ راستہ کتنا کلومیٹر ہے امام پاک کافلے کے ساتھ ہے نماز پڑھنی ہے راستے میں کھانا پینا یہ ساری چیزیں ہیں اور ساتھ تاریخ کو اگر مکہ میں آجاتے ہیں تو کھگو پھگوڑ یہ بتاتا ہے جغرافیا یہ بتاتا ہے کہ کبھی بھی تین تاریخ زلحجہ کو نکلنے والا کبھی بھی ساتھ مورم کو نہیں آسکتا ہے کربلا کے میدان میں اتنا بڑا راستہ اتنے چوت ٹائم میں تے کرنا بڑا مشکل ہے اس صاحب نے شاید بدعقیدہ رہا ہوگا اس نے یہ لکھا اور کہا کہ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ امام کی کوئی اصلی نہیں ہے کربلا کی کوئی تاریخ کی اصلی نہیں ہے کہ یہ پہنچے اور وہاں پہنچ جائیں تین زلحجہ کو نکلیں اور ساتھ مورم کو پہنچ جائیں لہذا پہنچنا ناممکن ہے جب ناممکن ہے تو پتہ چلا کہ امام کا یہ وہاں سے نکلنا ہی نہیں ہے گویا یہ واقعہ اصل ہے نہیں ہے آل حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا قسم خدا کی مجدد کا اپنا ایک مایار ہوتا ہے آل حضرت سرکات سے جب یہ سوال پیش ہوا اور کا حضور ایک صاحب نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں اس لیے کہ جغرافیا بتا رائے کہ کبھی بھی اتنے سے وقت میں آپ اندازہ لگاؤ اگر امام تین زلحجہ کو نکلیں اور سات مورم کو پہنچ جاتے ہیں تو ایک مہینہ پانچ دن کے غالباً ہو جاتے ہیں ایک مہینہ میں پانچ دن ایک مہینہ پانچ دن مکہ سے کوفہ کربلا پہنچنا impossible ہے جبکہ کافلے کے ساتھ ہو سوالی کے ساتھ ہو بیوی بچے سب ساتھ ہو لہذا یہ واقعی اصل ہے ہی نہیں اس صاحب نے یہ اعتراض کیا قسم خدا کی قربان جائی آل حضرت کے علم و عرفان پر آپ نے ایک مسلسل رسالہ تحریر فرمایا آپ نے فرمایا امام جب مکہ سے نکلے ہیں اور امام کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں ان ساتھیوں میں کون کون کس گھوڑے پہ سوار ہیں آپ فرماتے ہیں چالیس نسل کے گھوڑے امام کے کافلے میں شریک ہیں اور امام کا خلا ساتھی کس گھوڑے پہ سوار ہے امام کاسم کس گھوڑے پہ سوار ہے امام علی اکبر کس گھوڑے پہ سوار ہے جین العابدین کس گھوڑے پہ ہے وہ گھوڑا کس نسل کا ہے وہ گھوڑا کس خاندان کا ہے مکہ سے نکلتے ہوئے ممتعی کربلہ تا کتنا کلومیٹر کا راستہ ہے کتنی زمین پتریلی ہیں کتنی زمین ریتیلی ہیں کتنی زمین بالو والی ہیں کتنی سنگلاک زمین ہیں اور امام قاسم جس گھوڑے پہ سوار ہے وہ گھوڑا ریپلی زمین میں ایک گھنٹہ میں کتنا کلومیٹر چلتا ہے جس گھوڑے پہ امام قاسم سوار ہے وہ گھوڑا پتھلی زمین میں ایک گھنٹہ میں کتنا کلومیٹر تے کرتا ہے جس گھوڑے پہ امام علی اکبر ترجوہ بار ہے جس گھوڑے پہ زین اور عابدین سوار ہے وہ گھوڑا پتھلی زمین میں ایک گھنٹے میں اتنا کلومیٹر چلتا ہے وہ گولہ ایک کلومیٹر اتنا کی گھنٹے میں ایک گھنٹے میں اتنا کلومیٹر چلتا ہے سارے چالیس نسل کے گھوڑے بتا ہے ان گھوڑوں کی کس کی زمین پہ کتنی رفتار ہے وہ امام نے بتائی آل حضرت نے بتائی اور پھر فرماتا ہے امام نے یہاں زور کی نماز پڑھی ہے امام نے یہاں آسر کی نماز پڑھی ہے یا امام نے اپنے ساتھیوں کو تغریر فرمائی ہے یا امام نے کھانا تناول فرمایا ہے ایسا جغرافیہ پیش کیا ایسا لگتا ہے پورا مکہ سے کربلا کا منظر اللہ نے آل حضرت کے سامنے لگ دیا ہے پورا واقعہ کربلا آل حضرت دیکھتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ اس طرح جغرافیہ کے اعتماد سے بھگول کے اعتماد سے آل حضرت نے ایسا مکمل جواب دیا کہ آپ دین سلی چاہتوں نے کرتے ہیں اور ساتھ تاریخ کو آگئے ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے آل حضرت نے وہ سارا حساب لگا کے ساتھ تاریخ میں امام کو کربلا میں پہنچا دیا اللہ اللہ دنیا پہ حیرت ہو گئی یہ آل حضرت کا جواب ایک پتنا سے بہت بہت مانا ماری کرتا تھا توفہ ہنفیہ توفہ ہنفیہ میں آل حضرت کا یہ جواب شائع ہوتا ہے اللہ اللہ آج اس کی کوپی سرکار مفتی آدم ہند کے پاس تھی کچھ زمانوں کے بعد وہ آل حضرت کا جواب بھارے رہے میں سید العلماء کے پاس گیا جب سید العلماء وہ جواب آل حضرت کا پڑھتے ہیں اللہ اللہ اس رسالے کے جواب کو سید العلماء نے اپنے سر پہ رکھا اور جھومتے جا رہے تھے کہا میرا آل حضرت تو میرا آل حضرت کتنا سبت دست جواب دینا آپ اندازہ لگائیے یہ جواب ونہ اعتراض کہ کربلا کا واضح نہیں آل حضرت نے ایسا جواب دیا کہ آپ ساتھ تاریخ و کربلا پہنچ جائے ہیں ایسا حساب لگایا کہا نمازیں کہا کھانا کھایا کہا خطاب کیا ایسا لگ رہا تھا جسے پورا منظر اللہ نے آل حضرت کے سامنے رکھا ہے اور آل حضرت اسے دیکھ کر جواب ترتیب دے رہے ہیں یہ ہوتا ہے مجدد 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 موسیقی